اپنے زبانوں کو مزید مزین کی دیئے آل محمد کے ذکر سالوات کے ساتھ اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت علیہ اللہ باللہ العلی العظیم الحمدللہ اللہ ذی ذکره شرف للذاکرین و شرفه فوز للشاقرین وتعدہ نجات للمتعین السلاة والسلام علیہ اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المزنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وَبِيُمْنِهِ رُزِكَ الْوَرَّا اللہمَّ عَجِّلْ لَنَا ذُهُورُ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ كَرِبًا الَّذِينَا عَذَهَبَ اللَّهُ وَنُهُمْ رِجِسًا وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في كتابه کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِن قُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبْعُونِ يَغْبِبْقُمُ اللَّهُ وَقَالَ مَوْلَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرُ الٰى سَيَّدِ شَبَابِ اَهَلِ الْجَنَّةِ وَلْ يَنْظُرُ الٰى الْحَسْنِ ابنِ عَلِي تَكُنَالِ پَانِی دِي غُسَلْحَي بِیرًا کوئی انتظار نہیں دے ازادار مانکھائے تَكُنَالِ پَانِی دِي غُسَلْحَي بِیرًا تے پی آئی ملدہ پا ترتیبے ازادارو رویندی گڑی گل تو آڈا دے میرا آقا ازادارا دہوارس مولا حسین پردے دے باہروں کھڑے ہو کے اپنے بیرانوں جڑی گل کی دینے سید شہدہ اپنے میر کو روم دن مسموم حسن ابنِ علی ازادارو مسموموں کو آدین جے کوئی ایک بار نہیں دو بار نہیں نو دفعہ ظلم دی زہر ملے اے جڑی رات شروع ہو گئی ہے جودہ لہینہ ابنِ لہینہ نے اپنا ظلم کر چھوڑیا آج دہ دن دہ روزہ افطار کرن تو باد علی دہ عظیم شہزادہ امن آکا فرمین جودہ میں تیڑا عادل امام آدر ازادارو آگیا ہو ویلا جدہ بیرانہ نے جنابِ حسن کو چاہ کے غسل شروع کی دا سیدو شودہ جڑے ہون توڑی جنابِ عباس نو جنابِ عباس جیسے بیرانہ نو حسنہ دے دے رے یا قدام علی دے سبر دے بینار پتر دیاں ہاں وہاں بلندویاں روکے شیو جڑی گل کی تینے عناداری دے کان بہت بڑا چملہ فرمین دن تیکو نال پانی دے غسل ہائی میرل پی ائی ملدہ باتر تیبے تیکو کفن پویسا خائبوں سجڑ سارے تینڈا جگ توں عجب نصیبِ عزادہ رو اپنا ملا یاد کر کے فرمین دے نا میں کنال لہو دے غسل ہائی میرلنہ تینہ ہو سن سجڑ کریمے کفان دے بدلے پوشاک لٹے سن میں کو سمجھ کہ موت غریب ہے عزادہ رو جدا علی دی بڑی دی سنیاں میرا حسین غسل دے واسدے روندہ بیاں کفان دے واسدے روندہ بیاں فرمایا آون بچڑا جلدی جاں اپنے روندے ماں میں پکاک میں وعدہ کریں دیاں بین کڑا وعدہ کریں دیو جڑا علی دی دی نے بیڑ کی تاہزادہ رو ماتم کر گنے رو کے پر میں دن جے چادر بچ گئی شرم کر کے نہ ہو یاد جے چادر بچ گئی تینڈے کاتلا تو دے ساں کفن میں دیکھو پوائے بین تیغ دل لڑسی آئے وہ ہار منزل دے میڈی بہو کمزور سباہ بین تیغ دل لڑسی کی فدمت میں جناب ختمی مرتبت نبی الامی سید البدہی سراج المزید جناب سید الانبیاء قوپ بے دوری صاحب الوقار والسفینہ کون نبی مدفون بے ارز المدینہ خاتم النبی جین حبیب الہ العالمین سید المرسلین شفی المسلمین رحمتا للعالمین کی شہادت پہ آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص وارث رسول وارث قرآن وارث توحید مبلغ توحید محافظ توحید حجت برحق آیت اللہ العزماء اور اللہ کی سب سے بڑی کائنات میں سب سے بڑی نشانی یعنی آیت اللہ القبراء فی الارض امامِ حجت وارث ازاداری کی بارگاہ میں ان کے جد پاک جناب سید الانبیاء کی شہادت اور جناب امامِ حسنِ مجتبا سبتِ اکبر سبتِ مصطفیٰ ابلِ مرتضیٰ دل بندِ زہرہ تخصیرِ حلعقا کون حسنِ امامِ ابنِ امام شفی ابنِ شفی سخی ابنِ سخی بلکہ سخی کہنا شاید فضائل میں گستاخی ہوگی قریمِ ابنِ قریم حسن وہ حسنِ مجتبا کہ جنہوں نے سلو کا پیغام دے کر دستخط کر کے منافقتی منافقت کو پارا پارا کر دیا اور دنیا بھار کے سامنے جنہوں نے منافقت کے چیرے سے سلو کے ذریعے نقاب اتار دی وہ حسنِ مجتبا کہ جن کے بارے میں صحیح دلمبیاء ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں جوانانِ جنت کو دیکھنا چاہتا ہے فَلْ يَنْزُرِ الْحَسْنِ ابنِ علی وہ میرے بیٹے حسن ابنِ علی کی زیارت کرے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جنابِ امامِ حسنِ علیہ السلام نے سلو کی تو کیوں جنگ کی ہے جنابِ حسین نے انہیں فلسفہ سلو اور سلفلسفہ قیام کا حقیقت میں پتہ ہی نہیں ہے میرے محترم کوئی انتظار نہیں ہے آپ کی محفل میں کوئی ایسی خضور بات نہیں ہے بلکہ سیدھی سیدھی مجلس پڑھ رہا ہوں میرے محترم یاد رکھئے سید الانبیاء نے بتا دیا کہ یہ میرے دونوں بیٹے گیا جہاں پہ فرمان ہے نا کہ الحسن والحسین امامانِ کاما او قعدا میرے بیٹے حسن اور حسین امام ہیں چاہیے قیام کریں چاہیے سلو کریں یہ تو فرمان ہے نا ذرا عمل تو دیکھئے ذرا سیرت تو دیکھئے دائیں کندے پہ ہیں حسنِ مجتبا دائیں کندے پہ ہیں جنابِ حسین لطف لیجئے گا جملے کا اور منظر بنائیے گا مدینے کی گلیوں کا ٹھیک ہے نا جہاں پہ جنت کی پوشاکیں پہن کے بتا رہے تھے کہ ہم دنیا والے نہیں ہیں ہم جنت کے سفیر بند کر تمہاری ہدایت کے لیے آئے گئے ٹھیک ہے نا اور پھر سواری کو بہت سکرہ مولا تمہارے ہاتھ سلامت رکھے مولا تمہاری مولا تمہاری مولا تمہاری مولا تمہاری مولا تمہاری علی علی کرنے والوں جوانان جنت کے سردار دیکھیں نا ہر سفیر کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے ملک کی نمائنی کرنے کے لیے دوسرے ملک میں آتا ہے تو سفیر کے لیے قمال اور کریڈٹ اور عزت تو یہی ہوتی ہے نا وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے ملک کی چیزیں مگوا کر دوسرے ملک میں استعمال کریں آہ جنت کے سفیر اور زمین پہ زمین کی پوش آکے پہنے یہ تو ان کے نہیں تھا ٹھیک ہے نا اور جب زمین پہ آ کر جنت کی پوش آکے پہن کر بتا دیا کہ ہم جنت کے سفیر تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری نجات کے لیے زمین پہ آئے ہیں تو پھر سن لو ہماری سواری بھی تو عام نہیں ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے نا سواری بھی تو عام نہیں ہونی چاہیے نا رسول اسے کہتے ہیں جو سوار ہے براغ کا ٹھیک ہے نا رسول کی سواری کو براغ کہتے ہیں اور براغ اللہ کرے آپ کو اور مجھے اس کا تصور آ جائے براغ ہے براغ کی جمع ٹھیک ہے نا براغ کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو وہ پلک چپکنے میں جو کئی ہزار میل فاصلہ تہ کرے جو آج کے سائنسگان کلکولیٹ نہ کر سکیں وہ براغ کی براغ رفتاری ہوتی ہے جو براغ کی براغ رفتاری ہوتی ہے وہ دنیا کے سائنس کلکولیٹ نہ کر سکیں تو اللہ جانے براغ کی سپیٹ کا کیا انداز ہو رسول کہتے ہیں براغ کے سوار کو فرمایا امہ جانا ہم نے جنت کی پوشاکیں تو پہلی ہیں اب سواری کوئی دنیا کی تو نہیں چاہیے تمہارے یہ ہاتھ سلامت رہیں فرمایا کہ اب سواری بھی تو عام نہیں ہونی چاہیے فرمایا میرے شہزادو پھر جو نا نانا کی بارگاہ میں آئے نا نانا کی بارگاہ میں کیا بخصورت منظر تھا میں سولو اور قیام کو پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے لئے جملے کے لئے ذرا ماحول بنا کے وہ جملہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور امید ہے کہ آپ الحمدللہ عظیم ازہان کے مالک تشریف فرما ہیں وہ جملہ وصول کرنے کے لئے ذرا ماحول بنائیے گا میرے محترم یاد رکھئے جب سید الانبیاء کی بارگاہ میں تشریف لائے نا فرمایا کہ ایک سبز کباب کا مالک ایک سرخ کباب کا مالک جناب حسن حسین علیہ السلام تشریف لائے نا نانا حسب معمول استقبال کے لئے اٹھے حسب معمول استقبال کے لئے اٹھے بڑھ کر استقبال کیا استقبال کر کے فرماتے ہیں میرے بیٹوں کیا چاہتے ہو فرمایا ہر بچے کی سواری ہے لیکن وہ ہے دنیا کے بچے ان کی سواریاں ہیں دنیا کی نانا ہماری سواری فرمایا اونا تمہارے لئے وہ مورِ نبوکوت حاضر ہے کہ جس مورِ نبوکوت کا قتموں کا سوار تمہارا بابا ہے مرے قرآن ہے دیکھیں نا یہ ہے قلبِ مصطفیٰ میں آگے چل کر جنابِ مصطفیٰ کی عظمت بیان کروں گا لیکن ایک ہی جملہ دینا چاہتا ہوں قلبِ مصطفیٰ میں ہے قرآن قلبِ مصطفیٰ میں ہے قرآن قرآن آیا قلبِ مصطفیٰ پہ اصلِ قرآن ہے قلبِ مصطفیٰ میرے محترم قلبِ مصطفیٰ ہے سینے میں اور مورِ مصطفیٰ مورِ نبوکوت ہے قطعوں کے درمیان میں جس مورِ نبوکوت پہ جس کے ویسے تو کہتے ہیں نا شان ود گیا موڑیاں تچان والیاں ٹھیک ہے نا اس کی شان بڑھتی ہے تو بڑھتی رہے اس نے اگرچہ وہ ہمارے تھے مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب مولانا مولانا کے درجات بلند فرمائے ٹھیک ہے وہ بڑا زبردست جملہ فرمائے کر دے تھے بات یاد آگئی تو ان کے انسالِ ثواب کے لیے اچھا فرحون سید زادے کی وفات بھی اٹھائی سفر کوئی ہوئی ہے مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب ہماری والے کے درجات بلندی کے لیے بلندر سلامات پڑھ لی تو آپ کے لیے جملہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ فرمایا کرتے تھے بارہون کہ دیکھیں نا عجیب سید الانبیاء ہیں لَا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ لَقَبْ ہے قائنات کے لیے رحمت ہیں بوڑا سسر ہے اور بوڑے سسر پہ جوان داماد شوار ہو رہا ہے یہ کوئی بات ٹھیک تو نہیں ہے اور بوڑے سسر پہ پہ پہاڑوں پہ بھی چڑھا رہے ہیں لہذا ایسی باتیں نہ کیا کرو جو شانِ رسالت کے خلاف ہو جائیں بہارحال بٹھانے دو کوئی حرج نہیں میرے بہترم اتنی بات مانو گل پتہ بھی ہے یا کوئی نہیں ہے چلے پھر کبھی ملاد مصطفیٰ پہ آپ نے بلایا تو یہ مکمل بات سنا دوں گا ٹھیک ہے نا چونکہ آپ کی چپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قصیدہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے صلوات پڑھ لی دیئے اب جنابِ علی حیدرِ قرار اس عظیم حسنی کا نام ہے کہ جد کے قدم مورِ نبوت پہ آئیں اور جب توڑ رہے تھے نا بیت اللہ کے بتوں کو ٹھیک ہے نا جب پاک و تاہر حسنی علی ابن ابی طالب بیت اللہ کو پاک و تاہر کر رہے تھے اس وقت فرمایا یا علی بلندی کا کیا قمان ہے فرمایا اے رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم عرش کے فرشتوں کی آوازیں سن رہا ہوں عرش کے فرشتوں کی آوازیں سن رہا ہوں اور خطبہ نمبر ایک سو نبوہ ہے نجل بلالہ کا جس کو کہتے ہیں خطبہ قاسیہ بے شک جا کے چیک کیجئے گا سید الانبیاء فرماتے ہیں یا علی کیوں نہ ہو وہ بات یاد ہے نا جب پہلی مرتبہ وی آئی تھی اقراب اسم ربکل لذی خلق اور گار میں فقط میں تھا یا میرا محافظ یا علی تو تھا ٹھیک ہے نا جو پہلی وی کا گواہ ہو اسے علی حیدر اقرار کہتے ہیں اور فرمایا یا علی اس وقت تو نے جبریل کی آواز بھی سنی تھی تو نے ابلیس کے چیخنے کی آواز بھی سنی تھی خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی انت سامین بیما انت سمیتو جو کچھ میں سنتا ہوں تو وہی سنتا ہے جو کچھ میں دیکھتا ہوں تو وہی دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب آئے سوار ہوئے بات نم بھی نہ ہو جائے میرے محترم یاد رکھیے اس وقت فرمایا نا نا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ان کی سواریوں کی باغیں اور رسیناں فرمایا وہ ذلفیں کہ جن کی کائنات ناعت پڑا کرے گی او میرے بیٹو میرے عظیم سار کی ذلفیں تمہارے لئے حاضر ہیں یہاں علماء عرفان نے ایک جملہ دیا ہے علماء عرفان کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں جناب حسن مجتبا کے ایک ہاتھ میں سید الانبیاء کی ذلفیں دوسرے ہاتھ جناب سید الشہدہ علیہ السلام کے ہاتھ میں جناب سید الانبیاء کی ذلفیں کیا کمال ہے ان ہاتھوں کا کیا عظمت ہے ان سید الانبیاء کی ذلفوں کی لیکن فرمایا اگر کچھ فرق ہوتا اگر کچھ مزاج کا فرق ہوتا تو حسن ادھر موڑتے حسین ادھر موڑتے لیکن مزاج بہت شکریہ بہت مرکنی بہت مرکنی یہی وہ جملہ تھا جو اب تک فرمایا ہاتھ دو ہیں شہزادیں دو ہیں لیکن جدر حسن موڑے گا ادھر حسین موڑے گا جدر حسین موڑے گا ادھر حسن موڑے گا یہ ہیں دو لیکن ان کا مزاج ایک ہے عظمت امام حسن مجتبا پہ بلم صلوات پڑ لیجئے بہت جلدی جلدی جناب سید علمیہ کے شام پہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے مشہور و معروف آیت پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے رسول قل قہدو ان اگر قمتم تم سب تو حبون اللہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو بڑی جلدی کا رہا ہوں اصل موضوع میں آنا چاہتا ہوں اے میرے رسول ان اپنے قلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو تم جو کہتے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم تو ہی پرست ہیں ہم اللہ والے ہیں ہم اللہ ہو والے ہیں اللہ ہو کہنا ہمارا مقصد ہے فرمایا ان اللہ ہو والوں سے ان اللہ اللہ کرنے والوں سے ان محبتِ خدا کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے سچی محبت ہے فتبعونی تو میرے محمد کی اتباع کرو اتباع کس کی کرو جنابِ سید الانبیاء کی پورے قرآن میں دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے اطاعت ایک لفظ ہے اتباع اطاعت مختلف مقامات پہ آیا اطاعت کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی اور علی عمر کی ایک لفظ ہے اطاعت ایک لفظ ہے اتباع اپنے علمی دامن میں اس جملے کا اضافہ کیجئے اور چیک کیجئے علماء سے پوچھئے تفسیروں کا مطالعہ کیجئے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں دعوے کی دلیل یہ پاکیزہ اور سچا ممبر ہے میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں اپنی ذات کی حیثیت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ممبر ہے ہدایت کا اس لیے کہ یہ ممبر ہے ہاتھیوں کا ٹھیک ہے نا ہم تو ان کی جگہ پہ بطورے یعنی غلاموں کے غلام بن کے آتے ہیں اپنی نجات کی زمانت لینے کے لیے بگر نہ انہیں ہم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے تو ہمیں ان کے توصل کی ضرورت ہے اطاعت پورے قرآن میں اللہ کی بھی ہے رسول کی بھی ہے اُلِ الْعَمْر کی بھی ہے لیکن اطبع اللہ کی کسی مقام پر اطبع نہیں ہے اللہ کی کسی مقام پر اطبع نہیں ہے یہ اطاعت اور اطبع میں فرق کیا ہے اطاعت ہوتی ہے زبان کی اطاعت ہوتی ہے قول کی جو کچھ اللہ نے فرمایا اس پہ عمل کرو جو کچھ مصطفیٰ نے فرمایا اس پہ عمل کرو جو کچھ اُلِ الْعَمْر کا حکم ہے اس پہ عمل کرو جو زبان سے نکلے اور مخلوق اس پر عمل کرے اس کو اطاعت کہتے ہیں پورے قرآن میں اللہ کی اطاعت ہے اتبار نہیں ہے مصطفی قریم کی زہرہ کے بابا کی میرے اور تیرے شفیع ماشر ربی کی اطاعت بھی ہے اطبع بھی ہے اطاعت کہتے ہیں زبان کے عمل کو زبان کے حکم کے عمل کو بات سمجھ میں آرہی ہے نا زبان سے جو حکم نکلے اس کی اطبع اس کی اطاعت کرنا فرما برداری کرنا اس کو کہتے ہیں اطاعت اور اطبع کہتے ہیں قدموں پہ قدم رکھنا ٹھیک ہے قدموں پہ قدم رکھنا میرے مہترام اللہ کے تو قدم ہے نہیں کہ جن کی اطبع کی جائے قدم ہے تو مصطفی کے کوئی آپ مصطفی کے فرمان کی بھی تابداری کرنی ہے مصطفی کے عمل کی بھی تابداری کرنی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی ہے نا اچھا یہاں پہ ایک جلدی جلدی جملہ دے دوں کہ الحمدللہ ہمارے نظریے میں تو اللہ کا یعنی کوئی جسم نہیں ہے نا اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے ٹھیک ہے نا وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے سنتا ہے بغیر کانوں کے ٹھیک ہے نا اس کی قدرت ہے بغیر ہاتھوں کے اس کے قدم نہیں ہے کہ ان قدموں کی اتبا کی جائے اب جنہیں قدموں کی ضرورت پڑینا انہوں نے لکھ دیا اپنی سیاہ ستہ کی بہت بڑی کتاب میں کہ نعوذ باللہ من ظالک کہ توہین فقط مصطفیٰ نہیں کرتے توہین خدا بھی کر دیتے ہیں اور کہتی انہوں نے اپنی حدیث کی بہت بڑی کتاب میں کہ اللہ وہ ہوگا نعوذ باللہ من ظالک کہ جب جہنم بھری نہیں جا رہی ہوگی تو اللہ اپنا قدم اس میں رکھ لے گا حل میں مزید کہتے ہوئے ٹھیک ہے نہ میرے محترم اللہ کے قدم نہیں ہے اللہ کوئی وہ چیخنے والی کرسی پہ بیٹھنے والی چیز نہیں ہے بڑا پیارا جملہ تھا کہ تو علی ابن ابی طالب کے مقام کو سمجھ کر سوچ میں پڑھنے والے اپنی فکر اور سوچ کو بلند کر اتنا بلند کر تجھے علی کا مقام سمجھ آئے گا تو خالق علی کا پتہ چلے گا کہ جو علی اس کمال کا مالک ہے علی کے خالق کی عظمت کیا ہوگی بلندر صلوات پڑھ لیجئے تو میرے محترم یاد رکھئے خالق کی کائنات میں اپنے عشق و محبت کے مرکز و محور بطول کے بابا کو قرار دیا اور اسی وجہ سے ہم نے اللہ کی سنت پہ چلتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عشق و محبت کا قابا بطول کے بابا کو قرار دیا میرے محترم مکتب اسلام کا بنیادی اور مرکزی نکتہ محبت مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ ہے دیکھیں نا ہمیں کیا ملا کیا ملا کہاں سے ملا یہ بتائیے کہ عرب والوں کو خدا کہاں سے ملا بطول کے بابے سے اگر بطول کا بابا نہ بتاتا تو وہ تو تین سو ساٹھ کے سامنے جھک رہے تھے تین سو ساٹھ سے ہٹا کے ایک کے سامنے جھکانے والے کا نام ہے مصطفیٰ خدا کس سے ملا مصطفیٰ کے سطھ کے قرآن کس سے ملا مصطفیٰ کے سطھ کے اہلِ بیعت کس سے ملے مصطفیٰ کے سطھ کے اللہم سلِ علیہ محمد و آلِ محمد یہی پڑھتے ہیں نا آپ ٹھیک ہے نا آلِ محمد کی عظمت کو سمجھنے والوں اہلِ بیعت ملے مصطفیٰ کے ذریعے خدا ملا مصطفیٰ کے ذریعے قرآن ملا مصطفیٰ کے ذریعے فروعات دین ملے مصطفیٰ کے ذریعے میرے محترم تو پھر کہاں جائے گا نمازیں پڑھ کے اگر تو محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام کا قائل نہیں ہے تو کہاں جائے گا پھر تیری نماز کا کیا حشر ہوگا اور یہی وجہ تھی نا بڑا جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں جب ایک منافق تھا نا نماز میں ابن قاب جب نماز پڑھ رہا تھا سید الانبیاء اندر تشریف لائے فرما کہاں ابعی جلدی او میری بات سو اس نے کیا کیا جلدی جلدی نماز غتم کی نماز غتم کرنے کے بعد گیا جناب رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ حکم کیلئے فرمایا اتنی دیر لگا دی اتنی دیر لگا دی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا فرمایا ابعی بن قاب بتا نماز کس نے بتائی ہے جس نے نماز بتائی ہے وہ تجھے بھول گیا اور نماز تُو نے یاد رکھ لی عظمت مصطفیٰ پہ بلند صلوات پڑھ لیجئے کیا خیال ہے دو جملے سنیں گے جناب سید الانبیاء کی شان کے قون مصطفیٰ جو سید الانبیاء کی ہے سید الرسل بھی ہیں بہت جلدی کر رہا ہوتا کہ مسائب کے عرشت جو تجریف فرما ہیں اور شب شہادت ہے دو مصومین کی اس نماز سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں افضل قائنات بھی ہیں افضل البشر بھی اور اس سے بڑھ کر مخلوق اول ہونے کا اعزاز ہے تو مصطفیٰ کو جب کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ تھا کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ تھا اے میرے حبیب اگر تُو نہ ہوتا تو میں قائنات کو خلق نہ کرتا اور پوری حدیث سنا دونا اس لیے کہ ایک سیزاد عالم دیم کا قازمین کے حرم میں یہ جملہ مجھے بار بار یاد آتا ہے شاید اس سے پہلے بھی آپ کی اس محفل میں میں پڑھ چکا ہوں لولاقا لما خلقت الافلاق اے میرا حبیب اگر تُو نہ ہوتا تو میں قائنات کو خلق نہ کرتا پوری حدیث سنیے گا فرمایا حدیث کچھ سی ہے یہ اگر تُو نہ ہوتا تو میں قائنات کو خلق نہ کرتا وَلَوْلَا عَلِيٌ لما خلقتُكَ اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں خلق نہ کرتا اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں خلق نہ کرتا اگلا جملہ سنوں گے میری بات نہیں ہے میں نے سنی ہے اپنی کانوں سے میں نے سنی ہے عام جگہ پہ نہیں بلکہ قازمین میں امام جوادین کے حرم مبارک میں جمعہ کی نماز کے دوران سید زادہ جمعہ کی نماز کی امامت کے دوران سید زادہ عالم دین فرما رہے تھے تیسرا جملہ لولا قا لما خلقت الافلاق اگر تُو نہ ہوتا تو قائنات تو خلق نہ کرتا اگر علی نہ ہوتا تو میں تجھے خلق نہ کرتا وَلَوْلَا فَاطِمَةً لما خلقتُكَ اور اگر میری قریز خاص فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق کرتا جسدیہ پاک سیدہ برانتر سلام محمد اللہ میرے مہترم نہ کہ مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے فقط دو ہی ہستیاں ناعت بیان کر سکتی ہیں اس لیے کہ جناب سلمان محمدی نے بتا دیا تھا قیامت تک کے لیے زاکرین کو نہ خانوں کو علماء کو غائزین کو مقررین کو جناب سلمان فارسی بتا گئے تھے فرمایا سید الانبیاء آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میں اور علی کے مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مرتضی کے اور مرتضی کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور مصطفیٰ کے اگر نات پیش کرنی ہو اگر نات سننی ہے یا خدا سے سن یا مصطفیٰ یا مرتضی سے سن لیکن سنیے گا اللہ کی زبانی جس کا چیرہ و شمس و زہا ہو جس کی زلف و لیل ازا سجا ہو جس کی زبان و ما ینت کو ان الحوا ہو اور جس کا سینہ علم نشرا لق صدرہ کا ہو جس کا دل لدزلہو علا قلب کا کے تحت اصل قرآن ہو جس کی اطاق میت الرسول فقد اتا اللہ ہو اور جس کی دیت جس کی مشیت و ما تشاؤنا اللہ انجشا اللہ کے تحت مشیت خدا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جس کا سفر اور جس کی سواری برا کو ہو جس کی منظر دنا فتد اللہ اور جس کی حقیقت قَدْ جَعَقْ مِنَ اللَّهِ كِتَابٌ وَنُورٌ مُبِينٌ ہو بس سمجھ میں آئیے اللہ کرے یہ نا قریان قرآن تشریف فرما ہے قَدْ جَعَقْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور جس کا وجود و ما ارسلنا قَدْ جَعَقْ اِلَّا رَحْمَةٍ لِلْحَالَمِينُ ہو وہ مصطفیٰ اچھا لوگ کہتے ہیں توجہ ہے نا کی اگلے جولہ سننے کے لئے تیار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ رسول کی تعریف نہیں کرتے شیعہ کی محفلوں میں نہ تے مصطفیٰ نہیں ہوتی نہ تے رسول نہیں ہوتی علی کے فضائے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں یہ اعتراض ہوتا ہے نا تو میرے محترم سنوں گے جہاں تک بڑھانے کی بات ہے ہم میں جررت نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم تو حقائق کو بیان نہیں کر سکتے بڑھانے کی جررت کس میں ہے اگر توجہ ہے تو اگلے جملہ کہوں فرمایا جہاں تک بڑھانے کی بات ہے تو اصل میں مصیبت یہ ہے تم نے علی کے فضائل سنے ہیں ہماری محفلوں میں رسول کے فضائل سنے ہیں دوسری محفلوں میں ٹھیک ہے نا اگر رسول کے فضائل اس محفل میں سنتے جس محفل میں علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو تمہیں پتہ چلتا کہ رسول کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بات اگلی بات سنیے گا دیکھیں نا آپ نے رسول کے فضائل وہاں سنے جو کہتے ہیں کہ نعوذ بللہ من ظالک اب ان کے جملے ہیں اور بڑے بڑے کئی طرح میں نے ان کے مولویوں کے ساتھ پڑھی ہیں یہ باتیں اور الحمدللہ آپ کے اس طالب علم کو یہ اعزاز ہے کہ بازار کی گفتگو میں ایک ملہ نے مجھ سے پہلے جناب سید الانبیاء کے ساتھ گستاقی کی سینہ چاک کر آیا لٹا کے غارے حرام ہیں اور جبریل کے ذریعے سینہ چاک کر آکے پورا آپریشن کیا میں نے اس ملہ کا آپریشن بعد میں کیا الحمدللہ ہوں تو چھوٹا سا لیکن یہ اعزاز مجھے حاصل ہے ٹھیک ہے تو میرے محترم یاد رکھئے یہاں آکے اور مسائل ہیں پاکستان میں میرے ساتھ اور مسائل تھے ٹھیک ہے نا والحمدللہ جرت کے ساتھ اندقی گزار کے آئے ہیں تو یاد رکھئے جو کہتے ہیں جبریل نے محمد کو پڑھایا تم نے فضائل مصطفیٰ ان سے سنے ہیں آنا ان سے سن جو کہتے ہیں کہ جبریل علی کا شاگرد تھا ٹھیک ہے نا لگے تجھے پتا تو چلے نا کہ جو نوکر ہے جو پوشا کے لاکر جو اپنا امین الوی ہونا نہیں بتا رہا بلکہ کیا کہہ رہا ہے انا خیات الحسنین لگتا ہے تھکے ٹھیک ہے نا لگتا ہے تھکے ہیں میرے مہدرم یاد رکھیے اگلا جملہ دوسری بات یہ ہے ہم علی کو باب مدینہ دل علم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا مدینہ دل علم کون ہے سید النبی ٹھیک ہے نا نبی ہے علی کیا ہے باب دروازہ تجھے دروازے کی معرفت ہوگی تو تب شہر کی معرفت ہوگی ٹھیک ہے نا پہلے دروازہ پہچان تاکہ تجھے شہر کا پتہ چلے اور میرے مہترم یاد رکھیے کہ جو ہے جبریل کا استاد مگر کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد ہے جبریل کا استاد لیکن انا عبد من عبید محمد کہہ رہا ہے دوسری بات دوسری بات بلکہ میلاد اور مارفت مصطفیٰ کا حق انہیں ہیں اب یہ جملہ میں تھوڑا ٹھہر کے کہہ رہا ہوں اپنی تھکاوٹ کے لیے نہیں آپ کے ریسٹ کے لیے نہیں بلکہ جملہ سے ہی طریقے پہ پہنچانے کے لیے اور قبلہ ازر حسن زیدی فرمایا کرتے تھے مالک ان کے درجات بلند فرمائے وہ فرماتے تھے کہ اگر جملے میں وزن ہونا تو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا جناب مصطفیٰ کے فضائل کی حقیقت بیان کرنے کا حق ان کو ہے جن کے ابو طالب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو بہت سکریہ بہت سکریہ بہت مہربانی جن کے ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو وہ پتہ انہیں چلے گا کہ مصطفیٰ کیا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ کسی کے بارے میں معرفت اصل کرنا چاہیں کسی شخصیت کے بارے میں کسی بچے کے فضائل کے بارے میں اس کی آداد اخلاق کے بارے میں اس کے ماں باپ سے پوچھیں گے یا محلے والوں سے پوچھیں گے ٹھیک ہے ماں باپ سے پوچھیں گے نا میرے مہترم اگر تو چاہتا ہے مارفت مصطفیٰ تو دو ہی شخصیات ہیں ایک ہستی کا نام ہے ابو طالب دوسری ہستی کا نام ہے فاطمہ بنتِ اسد کہ جو تجھے بتائیں گے کہ میرا مصطفیٰ کیا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کو چلتے ہوئے بھی دیکھا جنہوں نے مصطفیٰ کو بڑھتے ہوئے بھی دیکھا جنہوں نے مصطفیٰ کی کلام بھی سنی جنہوں نے مصطفیٰ کے فرمان کو بھی سنا جنہوں نے مصطفیٰ کو گفتگوے خدا کرتے ہوئے بھی دیکھا ٹھیک ہے نا میرے مہترم اگلی بات ایک شیر سے پوچھتا ہوں اور ایک بات اس سے پہلے کہہ دوں لوگ کہتے ہیں راوی سے پوچھو مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کیا ہے راوی سے پوچھو لیکن میں عرض کروں گا راوی سے پوچھنے والو راوی روایت کرنے والا چھیک ہے نا روایت کرنے والے سے پوچھنے والو راوی سے پوچھنے والو جب مصطفیٰ دنیا میں آئے راوی اس وقت کافر تھا جب مصطفیٰ دنیا میں آئے اس وقت راوی کافر تھا جب مصطفیٰ دنیا سے گئے راوی جنازے میں نہیں تھا بات پہنچ گئی آپ تک تو کس سے پوچھو گے کس سے پوچھو گے عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کا ایڈیل ہمارے پاس دو ہستیاں ہیں ایک ہستی کا نام ہے جناب عمران ابو طالب دوسری ہستی کا نام ہے جناب فاطمہ بنتِ اسد ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آرہی ہے نا علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے تلاش منزل حق ہے اگر تجھ کو دہور بن جا تلاش منزل حق ہے اگر تجھ کو تو دھور بن جا درِ سفیان پہ بیٹھتا سوچتا کیا ہے درِ سفیان پہ بیٹھا سوچتا کیا ہے نبی پر شک علی کی دشمنی ماتم سے بیزاری نبی پر شک علی کی دشمنی ماتم سے بیزاری تیرے عمال نامے میں بتا اس کے سوا کیا ہے بہت مہربانی تیرے عمال نامے میں بتا اس کے سوا کیا ہے اور مسلمانوں علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے کیا 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 تم نے کیا خدا کے نور کو ظلمت میں چھپا ڈالا اور اگلی بات سنگیے گا اللطف لیجئے گا آج کی عظمت مصطفیٰ کی جملے کا یہ کم ظرفی ہے یا صرف نظر کوئی تو سمجھاؤ یہ کم ظرفی ہے یا یہ کم ظرفی ہے یا صرف نظر کوئی تو سمجھاؤ حلیمہ یاد رکھ لی ابو طالب بھڑا ڈالا بہت زکریہ بہت مہربانی تطہیر سماج معاشرہ کے لیے تشریف لائے مصطفیٰ صرف دو تیم جملے اور اس کے بعد مسائب ہیں شرابیوں کو نمازی ہونے کا سلیکہ عطا کرنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں بد کرداروں کو جو صاحب کردار بنا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور چند جملے تراش کے لائے ہوں آپ کے لیے جھوٹوں کو جو سچا ہونے کا بد تیزیبوں کو جو تیزیب سکھائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور ماں بیٹی اور بیوی کے درمیان جو فرق بتائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جو اس فرق کو بچائے اسے سیدو شہدہ کہتے ہیں ایک ہے فرق بتانے والا ایک ہے فرق بچانے والا اسی وجہ سے تو کہا تھا نا حسین و منی و انا من الحسین بیواؤں کے سر پہ چادر رکھنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں غلامزادوں کو پاس بٹھا کر فقیروں کو غنی کرنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں شتیموں کو سینے سے لگانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں تلات یا افتا ماں کے بچوں کو بات کرنے کا سلیکہ سکھانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں بات سمجھ میں آئیے اللہ کرے سمجھ میں آب اور اگلی بات کمیوں کو سردار بنانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور ٹھیک ہے نا اتنا ڈھانگ تھا یتیم پالنے کا اتنا ڈھانگ تھا یتیم پالنے کا کہ چوکنا صدیان گزر جانے کے باوجود نالائک معرخ کو پتہ ہی نہیں چاہتا وہ جو ہے ٹھیک ہے نا آخری لفظ ہے میرا بلکل آخری اتنا ڈھانگ تھا یتیم پالنے کا کہ چوکنا صدیان گزر جانے کے باوجود نالائک معرخ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کی چار بیٹیاں تھی یا ایک تھی کیا انداز تھا یتیم پالنے کا یتیم پالنے کا ڈھانگ ہی ایسا تھا میرے مہترم یاد رکھئے حسین جیسا جس کا امتی ہو اسے مصطفی کہتے ہیں اور حسن جیسا جس کا مقتدی ہو اسے مصطفی کہتے ہیں اور علی ابن ابی طالب جیسا پلند جس کا شاگرد ہو اسے مصطفی کہتے ہیں جو بادشاہ کسی گناہگار کی تقدیر بدل کر اسے غر بنا دے اسے شبیر کہتے ہیں میرے مہترم آئیے آج کی شب عبادت کرنے والوں پانچ جنازے پوری قیامت تک آنے والی قیامت تک پوری اس روے زمین پر ایسے اٹھے ہیں کہ جس طرح جنازہ نہ اُرسکا رونے والوں جب تک زاکر یا عالم فضائل مرتے رہیں دیہان جدر مرضیہ جائے لیکن جب مسائب کے چند جملے آ جاتے ہیں اور بالخصوص جتنے بھی سادات شریف فرما ہیں میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے عرض گزار ہوں سادات آج تمہاری جدہ کو غم پیش کرنے کی رات ہے اس لیے کہ آج بطول اجڑ گئی ہے اٹھائی سفر گیارہ ہڈری بابا کی شہادت یہ مسال نہیں ہے یہ وفات نہیں ہے جا کے تاریخوں سے پوچھو علماء سے پوچھو رسول شہید ہوئے ٹھیک ہے نا بابا کی شہادت اٹھائی سفر گیارہ ہڈری اور صرف بابا کی شہادت نہیں تھی ماتنیوں بلکہ کربلا آج سے بن رہی ہے ٹھیک ہے نا بقیدہ طور پہ وہ درواز زہرہ کہ جس دروازے پہ نبی آکے کھڑے ہو جائے کرتے تھے آج درواز زہرہ ویران ہو رہا ہے عجر و خمال اللہ عزہ داران حسین دوسرا اٹھائی سفر پچاس اجری یعنی انتالیس سال کے بعد یہی آج کی شام جناب زہرہ کا لخت جگر امام حسن مجتبہ کی شہادت کی رات ہے گویا جس کا باپ بھی دنیا سے جا رہا ہو جس کا بیٹا بھی دنیا سے جا رہا ہو اور بیٹا بھی پھر آم نہیں بلکہ شاہ جی جس کا نام ہی حسن ہے ٹھیک ہے نا حسن اسم مقبر ہے عربی کا اگر اس کا مسخر دیکھے جائے تو حسن کے چھوٹے اسم کو حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا عظمت ہے مولا حسن مجتبہ کی کہ جس کا حسین جیسا مقتدی ہو اسے حسن مجتبہ کہتے ہیں عزادارو آج کی شب بطول اجڑ گئی ہے آج کا جو دن گزرا ہے نا جی دن جناب سید الانبیاء کا زندگی کا ظاہرا آخری دن تھا عزادارو جناب علی ابن امی طالب نے ایک دفعہ اپنی گود میں ڈالا ہوا ہے جناب سید الانبیاء کو علی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں نوایت کہتی ہے جناب علی سرزار کے کان کو اپنے موں کے قریب لے دے آئے سید الانبیاء سید الانبیاء کچھ دیر گفتگو کرتے رہے بعد میں سوال کرنے والے نے پوچھا یا علی کیا بتایا فرمایا چند لحظوں میں ہزار باپ مجھے تعلیم کر دیئے اور مجھے بتا دیا کہ اپنی زوجہ سے کہنا صبر کرے میرے بعد سر سے چادر اتار کر میری امت کے لیے بد دعا نہ کرے علی میری بیٹی پہ ظلم ہوں گے ازادارو دو ہسنیوں نے جو وسیعت کی ہے ایک وسیعت کرنے والی ہیں دس رمضان کو جناب خطیجت الکمراء اور وسیعت کر رہی ہیں جناب مصطفیٰ کو فرما رہی ہیں کہ آقا میں اور کچھ بھی نہیں مانتی مجھے سب کچھ مل گیا مریم و آسیہ جیسے کنیزیں مجھے ملی ہیں آقا میں کچھ نہیں مانتی صرف میری بیٹی زہرا کو رونے نہ دینا عجرکم اللہ ازادارو حسین آج کا دن جب گزرانا ایک دفع جناب علی کو فرماتے ہیں بیٹا علی وہ میرا عظیم چچہ زاد بھائی علی میرے بانی کرنا میرے بعد میری بیٹی زہرا کو رونے نہ دینا عجرکم اللہ عزادارو میں کہہ رہا تھا پوری ضروع زمین پہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک غربت کے عالم میں اٹھے ہیں تو پانچ جنازے ہیں کسی غریب کا جنازہ بھی ہونا غریب سے غریب کا جنازہ بھی ہو آج تک آپ نے سنا ہے کہ غریب کے جنازے میں بھی چند افراد شامل ہوں عزادارو کوئی عام جنازہ نہیں بلکہ کل جو جنازہ اٹھے گا رسول کا جنازہ عزادارو چند افراد بنی حاشر کے مل کر رسول کا جنازہ پڑھ رہے ہیں کہاں گئے تھے اتنے لاکھوں کی دادات میں کلمہ پڑھنے والے عزادارو غربت کے عالم میں اٹھا ہے جنازہ رسول کا اور اس سے بڑھ کر وہ سعداد تمہاری جتہ کی مظلومیت مات بھی ہو اپنے آقا زادی کی مظلومیت میں ضرور رویا کرو کیا مظلومیت تھی فرماتی ہیں کہ میں جنازے کے ساتھ ساتھ جب میرے علی میرے بابا کا جنازہ لے کے باہر نکلینا زارہ فرماتی ہیں میں اکیلی رو رہی تھی میری بیٹیا چھوٹی چھوٹی بیٹیا زینب و کلسوم مجھے تسلی دے رہی تھی مدینہ کی کوئی عورت آ کے مجھے بابا کا پرسانی دے رہی تھی عزادارو دوسرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا وہ کسی عام کا جنازہ نہیں کسی غریب کا جنازہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی بیٹی کا جنازہ عالم غربت میں اٹھا عزاداران حسین لوگوں کو تب پتا چلا جب علی ابن ابی طالب نے دفن کر دیا عالم غربت میں سیدہ زہرہ کا جنازہ اگر آپ تھک نہیں گئے ہیں تو آپ کی عبادت کے لیے جملہ کہہ دوں عزاداروں میں رات کوئی تاریخ میں جملہ پڑھ رہا تھا اور آپا ایک ایرانی عالم دین ہے وہ بھی جملہ یہ بیان کر رہے تھے کہ جب علی ابن ابی طالب نے رات کے اندھیرے میں فرمایا حسن بیٹا میرے پلاؤں پلاؤں صحابی کو بتاؤ کہ میں مصطفیٰ کی بیٹی کا جنازہ اٹھا رہا ہوں جب سلمان و مقدار جیسے آگے نا جناب میسم جیسے جناب کمبر جیسے صحابی آگے عزاداران حسین ایک پوشیدہ مقام پہ آج تک بڑا پیارے انداز میں سید بن شاہ صاحب جناب سیدہ زینب کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے عزاداران حسین جہاں پہ میں ایک جملہ یہ بھی کہوں گا شاہ صاحب بڑے پیارے انداز میں آپ نے فرمایا تھا علی کی بیٹیوں کے ہجاب کا اگلہ جملہ بھی اپنی بات میں اضافہ کر لیجئے علی کی بیٹی نے جو بھائی کمبر نے اگر سے بتا دیا تھا علی کی بیٹی کا قمال یہ ہے کہ علی کی بیٹیوں کی آواز بھی کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے ان کا چہرہ یا ان کا قادر یہ تو دور کی بات ہے نا عزادارو علی کی بیٹیوں کی آواز بھی کوئی نہیں جانتا اس لیے کہ یہ جو علی کا لہجہ اختیار کیا یہ بی بی کی زبان کے لہجے پہ پڑتا تھا ان کے بابا علی کی آواز کا عزادارو علی حسین ایک مرتبہ اٹھا کے لائلہ اپنی عظیم ظہرہ کو شریکہ امامت کو قبر میں دفن کر چکے ہیں علی جیسا فاتح خیبر قبر میں کھڑے ہو کے کام رہے ہیں کیوں کام رہے ہیں کہ آج میری شریکہ حیات جا رہی ہے علی کی بلند گریہ تاری ہے عزادارو علی حسین اتنے میں باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں لے کر علی کی حمد جواب دے رہی ہے اب جملہ سنوں گے عزادارو اپنے بیٹے حسن کو دیکھا فرمایا نہیں حسین کو دیکھا فرمایا نہیں عزادارو اتنے میں نگاہ پڑی اپنی بیٹی سیدہ زہنہ پہ فرمایا آ ام المسائم کی جگہ پہ اور اے مسیبتوں کا خزانہ آج زہرہ کی جگہ پہ اے ثانی اے زہرہ علی بابے کو سہارہ دے قبر سے باہر آسکے عالم غربت میں دوسرا جنازہ اٹھا زہرہ کا عزادارو کسی بادشاہ کی بیٹی مر جائے تو لوگ کتنے شوق سے جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں جو کائنات کا حادی اس کی ایک ہی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے عالم غربت میں جنازہ عزاداران حسین تیسرا جنازہ مدینے سے نہیں بلکہ بغداد سے اٹھا آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی قیدی کو زندیروں میں بغداد کے پھل پر رکھ دیا لوہار آکے جس کے زندیر کو کٹے عزادارو موسی قازن کا جنازہ عالم غربت میں اٹھا عزادارو یہ تین جنازے جو چوتھا جنازہ ہے وہ آج کی شاب شہید ہونے والے کا جنازہ عزاداران حسین وہ سبت پیمبر وہ تفسیر حل عطا کا مالک وہ نبی کو ابتر کے تانوں سے بچانے والا لیکن حالت کیا ہے بڑے بڑے غریب لی بھی دیکھے ہوں گے عزادارو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے بھی دیکھے ہوں گے لیکن آپ بڑے علم والے بیکے ہیں قدیمی عزادار ہیں نوجوان بولے یا نہ بولے بزرگ مجھے بتائیے گا آج تک سنا ہے کہ کسی بھی دنیا سے جانے والے کا جنازہ گھر سے جانے کے بعد دوبارہ گھر آیا ہو عزادارکہ عزادارانِ حسین وہ میرے ماتنیوں آئیے جو اہلِ سنت برادر اگر کوئی ہے مجلس میں تو میں اس سے یہ جملہ کہوں گا ہم روتے اس لیے ہیں اگر زارہ کے بیٹے کا جنازہ آگیا ہوتا ہم نہ روتے روانے والی بات یہ ہے کہ جب زارہ کے بیٹے کا جنازہ آیا جنازہ سفید کفن میں گیا تھا جنازہ واپس آیا سرخ کفن لے کر عزاداران حسین ام المصائب کی سب سے بڑی مسئیبت ہی کو یہی ہے علی کی بیٹی تیری مظلومیت میں کروڑوں سلام جب حسن کا جنازہ آیا حسن کے جنازے سے ستر تیر نکالے حسین کا جنازہ ستر قدم میں دور کھڑے دیکھتی نہیں عزاداران حسین یہ چار جنازے اگر جے عالم غربت میں اٹھے لیکن اٹھے تو ہے میں کہوں گا علی کی بیٹی تیرے بڑے بیٹے کی قسمت پہ ارمان تیرا بڑا بیٹا بڑا مظلوم ہو کر دنیا سے گیا لیکن عزادارو چار جنازے لیکن شادی اٹھے تو ہے رونے والی بات یہ ہے لہین کہتا ہے گوڑے دوڑا دو معاف کرنا میں سخت جملہ کہہ گئی ہو عزادارو جب علی کے بیٹے کی لاش پہ گوڑے دوڑا دیئے گے جب تیرا محرم کو تیرا آنکھ سجاد آئے بنی آشم والوں سے کہتے ہیں زمین پہ عبا بچھائی اپنے بابا کے ٹکڑے جننے شروع کیے عزادارو ٹکڑے رکھے عبا پے خبر میں دفن کر کے رو کے کہتے ہیں بابا سجاد پہ ناراض نہ ہونا سجاد کی مجموری ہے آج بھی تھکے نہ رونا اس لیے کہ آج زہرہ کا بیٹا دنیا سے جارا ہے آج قاسم یتیم ہو رہا ہے عزادارو جناب قاسم کا آخری جملہ اور تابود آ رہا ہے حالت کیا ہے جناب حسن مجدبہ فرماتے ہیں پہن زہنب جناب ام فروا سے فرماتے ہیں ام فروا میرے قاسم کو بھیجو میری بہن کے پاس میرے مصموم ہونے کی اطلاع دیں عزادارو فرماتی ہیں وہ باقی عظیم پیتر آقا اس وقت قاسم کیسے بتائے گا فرمایا مدینے کی خواق قاسم کے ذر میں تاکہ پتہ چل جائے یتیم کیسے ہوتے ہیں عزادارو جب سیدہ زہنب آئیں سامنے جو جھکر کے دکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے لے آئیے تابود مولا جو جگر کے دکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے روہ کے فرما رہی تھی عزادارو فرمایا تشت کو نہ چھپاؤ میرے بھئیہ کے دکڑے میرے سامنے لاؤ ماتم امام حسن مجھ دبا آئے حسن آئے حسن یا رسول اللہ ماتم امام حسن ماتم امام حسن ماتم امام حسن موسیقی